اسلام علیکم پیارے دوستو دوستو آج آپ کو مختلف فوٹس کے بارے میں میں ڈیل بتانے جا رہا ہوں دوستو سے التماس ہے کہ ویڈیو کا آپ نے مکمل باج کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ مکمل اس کی سمجھ آئے گی مختلف ایک ہی مشین ہوتی ہے جس کے اوپر ہم مختلف طرح کے کام کرتے ہیں مختلف پیر استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے پیر ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں میں نے ٹوٹل پیر رکھی ہوں جو کہ ایک فوٹ پوری جوکی مشین میں جو جو کام کرتے ہیں مختلف طرح کے گیرے والا کناری والا زیپر فوٹ مختلف طرح جو بھی فوٹ ہے ان کے بارے میں ڈیٹیل کیسے فٹنگ ہوتی ہے کیسے کام کرتے ہیں یہ پی ایک سوستائیس فوٹ ہے یہ ہیوی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے مطلب کہ بھارے کام کے لیے یہ سی آر کا فوٹ ہے یہ شٹے مغیرہ یا بلکل کناری کے اوپر سلائی لگانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے کافی اچھا فوٹ ہے یہ بھی اور بہترین چلتا ہے زیادہ تر استعمال کرتے ہیں لوگ نارمل پیر کے بعد یہ اس کا نمبر آتا ہے یہ کافی زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں شٹوں پہ تو خاص طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے بعد یہ پلاسٹک کے فوٹ ہیں ان کا بھی استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے یہ بیگ وغیرہ بیگ بستہ وغیرہ ہیں اس طرح کی پیراشوٹ کے کام پہ اس کو استعمال کری جاتا ہے اس کے بعد یہ ہاف زپر فوٹ ہوتے ہیں یہ زپ لگانے کے لئے کام کرتے ہیں چھوٹی بڑی جس طرح کی مرضی زپ ہو یہ لیس وغیرہ لگانے کے لئے اس کی سنٹر میں موتیوں وغیرہ کے سنٹر میں سے گزرنے کے لئے یہ اچھے بریقی والا فوٹ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہیمن فوٹ ہے یہ گہرے کی گلائی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم ان کے استعمال کر کے بھی دکھاؤں گا میں آپ کو کیسے ان کو یوز کرتے ہیں یا کیسے ان کی صلاحیٰ نکالتے ہیں تو یہ امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے پرم کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں ہو سکے تو دوستوں کو شیئر کر دیں تو ہم چلتے ہیں مشین کی طرف یہ دیکھیں یہ ہم نے ہاف زپر فوٹ لگایا ہے یہ سمپل سلائی میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ لیفٹ اور رائٹ ہو سکتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سوئی کے لیفٹ کی طرف ہوتا ہے اور ایک سوئی کے رائٹ کی طرف ہوتا ہے مطلب کہ دونوں طرف کے بلکل کناری کے چھوٹ کے اس کو ہم سلائی کے سیدھا سلائی لگانے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں استعمال کر رہا ہوں یہ دیکھیں جیتنا پیر ادھر رکھنا ہے ہم نے اس طرح کا یہاں پہ اس کو گولہ لگانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں دوری اس کے اندر ڈال کے ہم اس کو بھی سلائی کر سکتے ہیں آسانی سے مختلف طرح کے یہ دونوں پیار ہیں یہ دیکھیں ایک لیفٹ ہے ایک رائٹ ہے لیکن فٹنگ دونوں کی سیم ہے اور اس کے علاوہ ہم نے جو ان کے یہ زیادہ تر تو گولا وغیرہ دوری وغیرہ لگانے کے لیے لیڈیز استعمال کرتی ہیں اس کے بعد یہ سی آر کا فوٹا جو یہ دیکھیں یہ دونوں اس کی سائیڈیں مبرک کرتی ہیں دونوں سائیڈیں نیچے والی دونوں سائیڈیں مبرک کرتی ہیں ایک کے اندر بڑا سپرنگ لگا ہوتا ہے اور ایک سپرنگ کے بغیر ہوتا ہے یہ ہم نے اسی طرح فٹ کر دینا یہاں پہ فٹنگ کے بعد ہم نے اس کو اس کی سلائی لگاتے ہیں اس کی یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کی کناری کے اوپر جب سلائی لگاتے ہیں تو اس کا استعمال ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے سینٹر میں ہاف میں رکھ دینا تو کپڑے کو ہاف میں کپڑے کو رکھ دینا اور خود بخود سیدھا اس نے کھینچنا اور سیدھی سیدھی سلائی وہ کناری کے اندر ہی لگانی ہے اس نے یہ دیکھیں تھوڑا سکیمرہ ادھر کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے کرنی ہے اس کا استعمال یہ دیکھیں کناری کے اوپر بلکل کناری کے اوپر ہم نے جس طرح کپڑا دینا یہ بلکل کناری کے اوپر یہ دیکھیں یہ سلائی لگائے گا اس طرح ہماری سلائی ٹیڑی بغیرہ بھی نہیں ہوگی آگے پیچھے مشین سے اترے گی بھی نہیں بعض کا آپ سلائی کرتے ہیں تو اب بار بار کپڑے اس کے اوپر سے فوٹ اتر جاتا ہے کپڑا بہر آجاتا ہے وہ آپ کو پھر وہاں پر محنت کرنی پڑتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا اس میں اچھے سہی ہے آپ کے بالکل کنارے کے اوپر لگائے گی سلائی شرٹوں پر سیدھی سلائیاں لگانے کے لیے یہ پیر بلکل مشہور ہے اور یہ کپڑے کو سرورٹ جو ہے یہ سرورٹ بھی نہیں ڈالتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا پی 363 فوٹ کو استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل باریک فوٹ ہوتا ہے اس کی جیسے عام فوٹ کی بڑی بڑی سائیڈیں ہوتی ہیں اس کی بڑی بڑی سائیڈیں نہیں ہیں یہ سینٹر میں سے دو چیزوں کے موتیوں موغیرہ کیا سینٹر میں سے آسانی سے گزر جاتا ہے اور اس کا استعمال بھی بہت ہی مطلب کہ ہم ڈیفرنٹ طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کو بلکل نورمرلی پٹی وغیرہ پر کالر پر یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے ہمارا جیزائننگ کے لیے کافی دوست اس کو ڈیزائننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں مطلب کہ ایک ہی فوٹ کے پر ہم مختلف طرح کے کام کر سکتے ہیں لیکن جو مین ہے وہ موتیوں موغیرہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں دو سلائیں لگائیں ہیں یا آپ کے دو بڑی چیزیں ان کے سینٹر میں آگر آپ سلائی لگانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے میں اس کے دو سلائیں کو سینٹر میں لگانا لاتا ہوں تو یہ اس کے لیے بھی کام کرتا ہے سلائی کے ساتھ اگر آپ کو بڑے فوٹ کے اندر سلائی نظر نہیں آتی ہے اس کے اوپر ہم ٹانکے کے ساتھ ٹانکہ لگا کے سٹیچ کے ساتھ سٹیچ لگا کے ہم اس کو چلا سکتے ہیں یہ اس کا فائدہ ہے مطلب کہ پوری سلائی ہم کو نظر آتی ہے اس کے اوپر اور اس کا چلانے کا انداز اس کا چلنے کا انداز بلکل سیمپلی ہے اس کے بعد ہم یہ ہیمنگ فوٹ کو استعمال کریں گے رول ہیم فوٹ اس کو انگلش میں بولتے ہیں یہ گیرے کی گلائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کافی ہاتھ دزی تقریباً اس کو استعمال کرتے ہیں ترجیز راجو ہیں اور یہ اس میں کافی پرابلمز آتی ہیں جس کی وجہ سے دوست پریشان ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے میں یہ بلکل سیمپلی اس کو لگانا ہوتا ہے سیمپلی اس کا استعمال ہے یہ دیکھیں میں جیسے لگایا ہے یہ اس سے دھاگا ہم پیچھے کی طرف کر لیتے ہیں ہم نے پہلے تو فوٹ کو رکھنا ہے نیچے یہ دیکھیں یہ فرنٹ سے میں چیک کر رہا ہوں فرنٹ سے ہم نے چیک کرنا ہے بوٹ کو نیچے رکھے اور پھر بیک سے چیک کرنا ہے تاکہ ہمارا کپڑا اس کے اندر پورا آ رہا ہے پکڑ رہا ہے دندال کے نہیں پکڑ رہا ہے اور پھر ہم نے یہاں سے یہ چیک کرنا ہے اگر ہمارا یہاں سے نہ پکڑے دھاگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے تھوڑا سا پیچھے کی طرف یہ دیکھیں میں نے چلایا ہے باز کات اس طرح کپڑا نہیں پکڑتا ہے جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کپڑے کو سیدھا برابر رکھا ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس کی نوک نے اور بیک کے اوپر سے یہ استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ادھر سے تھوڑی سلائی لگائی ہے پکڑا گیا اب یہاں سے تھوڑا سا اٹھا کے ہم نے اس کو ہم نے ہاتھ سے چلانا ہوتا ہے اس نے خود با خود سلائی نہیں لگانی ہوتی جتنا ہم اس کے اندر کپڑا فولڈ کروائیں گے یہ اتنا ہی کپڑا فولڈ کرے گا اور یہ دیکھیں اس نے گول کر کے اس کے اوپر سلائی لگائی ہے بہت ہی یہ نارمل کام ہے اگر آپ ہاتھ پہ کرتے ہیں ویسے تو کافی ذراہ کر لیتے ہیں لیکن جو بندہ نیا سلائی کرنے والا ہے جس کو نہیں کرنا آتا فولڈ تو وہ اس پہ ہی استعمال کرتے ہیں اس کو زیادہ کام کرنے جن کو کرنا ہوتا ہے نا زیادہ سلائی کرنی ہوتی ہے تو یہ ہی فوٹ استعمال کرتے ہیں کافی فائدہ بھی ہے اچھا بھی فوٹا ہے یہ لوکل بھی مل جاتے ہیں لیکن اچھے والے بھی مل جاتے ہیں لوکل کا پھر وہی استعمال ہے بھائی آپ سستی چیزیں لے کے جاتے ہیں تو وہ پھر کام نہیں کرتی یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ بہترین کام کر رہا ہے ہم نے اچھے والا فوٹ لگاتے ہیں بیس تیس پچاس کی بات نہیں ہوتی جب ہم کپڑا اس کو فولڈ چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں کپڑا چھوڑنے کے بعد کپڑا ہر فوٹ جو نیچے لے جاتا ہے ہم نے کپڑا اچھے سی اس کو دینا ہوتا ہے اچھے سی اس کو ہاتھ سے کور کرنا ہوتا ہے یہ بہترین یہ ان کے سائز نہیں ہوتے مطلب ان کے سائز ایک نہیں ہوتے ان کے سائز تین چار سائز ہوتے ہیں جس میں یہ بڑا ڈبل سٹیچ ہے مطلب کہ ڈبل سلائی وغیرہ والا فوٹ ہوتا ہے جو کہ شٹوں وغیرہ پہ بھی زیادہ تر استعمال کرتا ہے اور ڈیزائننگ کے لیے عام سوٹ پہ ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس فوٹ کو ہم زیادہ سلائی لگانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اہمنگ کرنے کے بغیر بھی کافی طریقے اس کو استعمال کرنے کے لیکن یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے مطلب کہ نارمل پہ فوٹ ہے جو وہ ہی زب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا دھاگہ مطلب کہ یہ بعض کو لوگ کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ اہمنگ فوٹ لگایا اور نیچے دانہ دینے لگی ہے وہ فرق ہوتا فرق آتا ہے اس کا کیونکہ یہ اس کی آئیٹ زیادہ ہوتی دوسرے سے فرق ہوتا تھوڑا سا اس کا لیکن یہ ہیمنگ کے لیے بیسٹ ہے